بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے ٹائپس آف میٹریسز کی تو آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہی ٹائپس ہی چل رہی ہیں آج تین ٹائپس پڑھیں گے اور آخری ہیں آگے انشاءاللہ پھر آن ایکسرسائز پہ جائیں گے تو آج کے اس لیکچرز میں ہم نے پڑھنی ہے کہ ڈائیگنال میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کے بعد سکیلر میٹرکس کیا ہوتا ہے ایک اور ڈائیگنیشن پڑھنی ہے ہم نے آئیڈینٹی میٹرکس ان سب کو اردو میں وطری کالب سکیلر کالب اور اس آخری جو پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں واحدانی یا ذربی ذاتی کالب تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیگنال میٹرکس کیا ہوتا ہے ڈائیگنال میٹرکس میں ایک سکیئر میٹرکس دیا جاتا ہے میٹرکس جو ہوتا ہے وہ سکیئر ہونا چاہیے سکیئر کی ڈائیگنیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نمبر آف روز اور نمبر آف کالنز جو ہیں وہ ایک وال ہونے چاہیے اور اس سکیئر میٹرکس کے جو ڈائیگنال انٹریز ہوں گی سکیئر میٹرکس میں ڈائیگنال انٹریز جو ہوں گی ان میں سے کم از کم ایک نمبر ایسا ہونا چاہیے جو نان زیرو ہو باقی جو نان ڈائیگنال ایلیمنٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے وہ زیرو ہوں گے اور ڈائیگنال انٹریز جو ہیں ان میں سے کم سے کم ایک نمبر ایسا ہو جو نان زیرو ہو یعنی زیرو نہ ہو کوئی سا نمبر ہو وان ٹو تری کوئی نمبر ہو لیکن زیرو نہ ہو باقی سارے کے سارے زیرو ہونے چاہیے ایک نمبر ایسا ہونا چاہیے یہ دائیگنال انٹریز ہیں یہ میں نے میٹرکس لیا ہے اس کے اندر یہ سارے کی سارے کیا ہیں یہ دائیگنال انٹریز ہیں ٹو وان فور ان میں سے کم از کم ایک نمبر ایسا ہونا چاہیے جو نان زیرو ہو باقیان یہ ہو جائے نان ڈائیگنال انٹریز یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے یہ نان ڈائیگنال انٹریز ہیں یہ سارے زیرو ہونے چاہیے یہ جو ڈائیگنال انٹریز ہیں ان میں سے کم از کم ایک نمبر ایسا ہو جو نان زیرو ہو تو یہ ہم نے ڈیکنیشن دیکھی ایکزمپلز دی ہیں دیکھیں ساری نام یہ بھی ایک کیا ہوگا اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں جو میں نے بات کی کم سے کم ایک نمبر یہ پہلا نمبر زیرو ہے دوسرا اور تیسرا جو ہے اب میں اس کو بھی زیرو کر دیتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھنل میٹریس یہ ہوگا کیوں کیوں کہ بات یہ یہ ہے کہ کم از کم ایک نمبر کیوں کہ ایک نمبر ابھی تک یہاں موجود ہے جو نام زیرو ہے اور اس کے بعد اگر میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں تو یہ ڈائیگنل نہیں ہوگا ان میں سے کم از کم ایک نمبر ایسا ہو جو نام زیرو یہ دیفنیشن بھی میں نے لیے دی سوری دیکھنے 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 د 世界 Matrix if all the diagonal entries are the same ساری کے ساری جو diagonal entries ہوں گی hamburger entries ہم نے دیکھی کون سی ہے وہ ساری کے ساری کیا ہونے چاہ تاریخ وہ بھی بتاتا ہوں کیسے diagonal ہوگا کہ diagonal entries ٹار ہے دو ہے 2 Ebay 건강ا ہے تو اس کے اندر 2 ہوں گی 3 by 3 کیا ہوں گی 3charge entries تو ساری کے ساری اگر پہلی جو انٹری ہے ڈیاغرل ایلیمٹس میں سے وہ اگر ہم نے لیے ہے 3 تو باقی بھی سارے کیا ہونے چاہیے 3 ہی ہونے چاہیے اور ہم نے اگر لیا ہے 5 ڈیاغرل انٹریز میں ایک نمبر پہلا نمبر ہم نے لیے ہے 5 تو باقی بھی سارے کیا ہونے چاہیے مطلق ساری ڈیاغرل انٹریز جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس ڈیاغرل کی ڈیاغرل انٹریز ہے وہ کم از کم ایک نمبر ایسا ہو جو نانزیرو ہو سارے نانزیرو تو بھی وہ ڈیاغرل ہوگا تو یہ دیکھیں ڈیاغرل انٹریز جو ہیں یہ 0 تو نہیں ہے یہ ڈیاغرل انٹریز 0 تو نہیں ہے 3 ہے تو یہ شرک پھوڑی ہوگی ڈیاغرل والی کہ اس میں کیا کہتا ہے ڈیاغرل انٹریز نانزیرو ایک نمبر ایسا ہو جو نانزیرو سارے نانزیرو تو بھی وہ ڈیاغرل ہوگا یہ ساری کیا ہے نانزیرو ہے نانزیرو انٹریز جو ہیں وہ کیا ہے وہ ساری 0 ہے یہ ہو گئے نانزیرو یہ سارے کیا ہے 0 ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیاغرل ہوگا اور ایک جیسی جو ڈیاغرل انٹریز ہوگی اس کون کہیں گے یہ ہمارے پاس ہوگا سکیلر میٹرکس کریں گے ڈیاغرل آئیڈنٹیٹی میٹرکس کی کہ ایک آئیڈنٹیٹی میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کی ڈیاغرل میٹرکس اس میں بھی شرک کیا ہے یہ بھی میٹرکس جو ہوگا یہ ڈیاغرل ہی ہوگا تو اس ڈیاغرل آئیڈنٹیٹی میٹرکس یا اس کو ہم یونٹ میٹرکس بھی کہتے ہیں یونٹ بھی کہتے ہیں میٹرکس if all ڈیاغرل انٹریز are one دیکھیں سکیلر میں ڈیاغرل میں ہم نے باقی کے ڈیاغرل انٹریز جو ہیں ڈیاغرل انٹریز میں سے کم از کم ایک نمبر ایسا ہو جو 0 کے برابر نہ ہو 0 نہ ہو باقی سارے ڈیاغرل انٹریز جو وہ کیا ہوں گے 0 ہوں گے اب دیکھیں یہ سکیلر کی دیفنیشن میں ہم نے دیکھا اس میں ڈیاغرل انٹریز کیا تھی سیم لیکن یہاں پہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس جو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ڈیاغرل انٹریز ہوں گے وہ one ہوں گے وہ کس کے ایک اور ہوں گے one کی ایک اور اگرل پر لیتے ہیں اور اس کو ہم ظاہر کس سے کرتے ہیں i سے capital i سے ظاہر کریں گے دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس یہ ایک ہم نے میٹرکس لیا ہے اب یہ ڈیاغرل انٹریز اگر دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں one ہے یہ بھی one ہے اور یہ بھی one ہے اب دیکھیں یہ ڈیاغرل بھی ہوگا اور اور سکیلر بھی ہوگا اور آئیڈنٹی بزا کے خود ہی اب آئیڈنٹیٹی میٹرکس کی کیا شرط ہے ایک تو ڈیاغرل انٹریز ہیں وہ یوں گے اور نان ڈائیگنال انٹریز سارے کیا ہوں گے وہ زیرو کے ایک ور ہوں گے اور جو ڈائیگنال انٹریز ہیں وہ کیا ہوں گے ون ہوں گے مطلب ہر ایلیمنٹ ڈائیگنال انٹری کا وہ ایک کے برابر ہوگا وہ ایک ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے آئیڈیٹیٹی میٹرکس دیں گے اور اس کو ہم ظاہر کس سے کرتے ہیں کیپیٹل آئی سے ظاہر کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز بھی بہت آسان ہے اگر پچھلے لیکچرز آپ نے دیکھے ہیں ٹائز پڑھی ہیں دیفائنز پڑھی ہیں دیکھی ہیں تو وہ ساری اس ایکسرسائز میں انوار ہوں گے اگر وہ آتی ہیں تو ایکسرسائز ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگی